جب جانا سے پہلے یہاں سے جو ارادہ کر رہا تھا آپ نے تب آپ کے پاس جوکومنٹس نہیں تھے پھر آپ سے ہوئے تھے میں نے ایک بندی کو پر اعتبار کر آتا ہوں بندی نے میں گھوکتے دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان امہترم ایک میں بات کروں گا حاجیوں کو لے کر شوشل میڈیا پر جس طرح سے آپ نے سنا تھا کہ ہر دن ایک نیا چیرہ نکل کر آتا تھا وہ یہ کہ میں مدینہ جاؤں گا پیدل چل کر اسی کو لے کر ایک بندے نے فیرود کیا کون کو دھوکہ دیا حج کے نام سے جھونٹ بولا اسی پر تولی سی بات ہوگی یہاں ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیرلا کے رہنے والے شہاب چتر آٹھ ہزار چھس سو چالیس کلو میٹر پیدل چل کے مدینہ شریف پہنچیں گے مکہ پہنچیں گے دوہزار تیس کا حج کریں گے یہ بڑی ہمت کی بات ہے بڑے جذبی کی بات ہے اسی کو لے کر جب سے شوشل میڈیا پر شہاب بھائی کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ان کا نام فیمس ہو رہا ہے نہ جانے کتنے گم چیرے اقدم اچانک سے آئے کہا ہم بھی مدینہ جائیں گے ادھر سے وہ بولا میرے اندر بھی طاقت ہے میں بھی پیروں کے ذریعے مدینہ شریف دوہزار تیس کا حج کرنے کے لیے جاؤں گا ایک اور بندہ نکل کر آیا اس نے کہا جب شہاب جا سکتے ہیں تو میں بھی ینگ ہوں میں بھی تو جا سکتا ہوں ایک اور بندہ نکل کر آیا کہ شہاب بھائی مدینہ جا رہے ہیں ان سے پہلے میں پہنچوں گا میں بھی عاشق رسول ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے چہرے نکل کر آئے ایک چہرہ یہ تھا یہ اپنے گھر سے نکلا یہ بندہ جو پان کھا رہا ہے ایک صاحب نے ان کا انٹرویو لیا اور وہاں کافی لوگ جمع تھے ان کے گلے میں ہار ڈالے سر پر ٹوپی لگی تھی پان کھا رہے تھے انہوں نے کہا تھا اپنے انٹرویو میں کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں پیدل چل کے لوگوں نے پوچھا ان سے کیسے جاؤ گے آپ کا روٹ کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا انہوں نے بتایا پوچھا آپ کے پاس ویزا ہے اس کو لے کر انہوں نے کہا نہیں ویزا تیار ہو رہا ہے میرے پیچھے پیچھے آ جائے گا میں آگے آگے بلوں گا اس طرح سے ان کا ویڈیو فائرڈ ہوا اور ان کا چہرہ دیکھ کر لگا یار یہ تھوڑا ذمہ دار ہے بھاری بھرکم ہے یہ جا سکتا ہے جی ہاں جیسے شیاب بھئی جا رہے ہیں اس طرح سے یہ بھی جائیں گے تو یقین ہوا تھا ہمیں بھی آپ سب کو یقین ہوا تھا ہم نے بھی ایک ویڈیو ان پر بنایا آپ تک پہنچایا تھا لیکن ان کا ایک ویڈیو آیا ہے اب اس ویڈیو کو پہلے سنیں پھر بات کرتا ہوں جب جانا سے پہلے یہاں سے جو ارادہ کر رہا تھا آپ نے تب آپ کے پاس جو کومنٹس نہیں تھے پھر آپ سے ہوئے تھے میں نے ایک بندی کو پر اہتوار کر آتا ہوں بندی نے بھی دھوکت دے دیا جی ہاں انہوں نے کتنا بڑا فروڈ کیا یعنی کہ جب یہ گھر سے نکرے تو لوگوں نے سمان میں ان کے گلے میں ہار ڈالے لوگوں نے مسافر میں پیسے دیئے کپڑے دیئے عزت دی کھانا ناشتہ ان کو کرایا تو میں کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ شوشل میڈیا کے ذریعے اپنے چہرے کو فیمس کرنا چاہتے ہیں کوئی اور طریقہ آپ نہ لیں آپ اس طرح کا جھونٹ فرورٹ کیوں کر رہے ہیں اور وہ بھی کہاں کے لئے اللہ کے گھر کے لئے مکہ شریف کے لئے مدینہ شریف کے لئے وہاں کا نام لے کر آپ جھونٹ بول رہے ہیں مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ میں جاؤں ہوں تو جاتے جیسے شہب بھائی جا رہے ہیں اور یہ معلوم خود کو ہوگا کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا لیکن اس طرح کا ڈھونگ ان کو کرنا تھا خدا کے لئے ایسا نہ کرو اللہ تبارک و بطالعہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جھونٹوں پر اللہ کی لانت جی ہاں ناظرین اللہ رحم کرے ایسے لوگوں سے بچائے ایسے لوگوں نے اسلام کا مزاق بنا کر رکھ دیا ہے حج کا مزاق بنا کر رکھ دیا ہے بہت افسوس ہوا ان جناب کا ویڈیو دیکھ کر یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں آپ نے سنی لیا انہی کی زبانی کچھ دن پہلے ان کا ویڈیو تھا کہ میں جا رہا ہوں اب ان کا ویڈیو آیا وہ آپ نے سن لیا ٹھیک ہے خیر پھر ملتے ہیں کسی اور خبر کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ